جوہر ٹاؤن میں منکدہ نمائش میں جیونری، ہینڈ بیکس، کپڑے، پرس اور دیگر اشیاء رکھی گئی تھی جنہیں حاضرین نے خوب سراہا مسلم نگنون کے رہنما سہیل زیابت نے بھی طلبہ کے لگائے گئے سٹالز کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ طلبہ کا ٹیلنٹ قابل تعریف ہے طلبہ آگے چل کر ملک کا نام روشن کریں گے ان بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ماشاء اللہ سے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوسری جانت طلبہ کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس کے انعقاد سے نہ صرف ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے بلکہ انہیں اپنی کارکرگی دکھانے کے مواقع بھی میسر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے اور جب ان کے کام کی تعریف کی جاتی ہے تو انہیں ان کی محنت کا سمر مل جاتا ہے ہمارے کام کو جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر انکارجمنٹ ہوتی ہے کہ ہم آگے بھی اپنا کام محنت سے کریں گے ریسوانس بہت اچھا ہے لوگ کو پسند آ رہے کام آ رہے ہیں دیکھیں ہمیں سکسیسفول ہماری روکن مارکٹ کے اندر جوری ڈیزائنرز کافی کم ہے اور جب نئے ڈیزائنرز آتے ہیں with new trends اور سٹائلز تو کافی اچھا فیل ہوتا ہے کافی اپریشیشن ملیا ہے تیسے جس پرے میں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو job opportunities ملتی ہیں different industries سے بہت اچھا لگ رہے ہیں ہمارا second badger اور ہم نے like 3 months میں ہم نے یہ جوری بنائی ہے نمائش کے دوران طلبہ کا جوش و خروش دیدنی تھا نوجوان ہنرمندوں کا کہنا تھا کہ یہ ان کی زندگی کے یادگار لمحات ہیں طلبہ کی ان کاوشوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں talent کی کمی نہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اس کی بھرپور پذیرائی کی جائے کیمرمن مقصود بیٹ کے ساتھ ہمار اسلام سٹیٹی پوریچو